بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والاہلہ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرع الامہ والکتاب و صلاة نماز مسافر کے احکام میں قصر کے لئے قواتِ سفر نہ ہونے کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں مسافر کی نماز قصر ہونے کی شرائط کا بیان ہو رہا ہے سفر کے دوران قواتِ سفر سے نہ گزرنے کی شرط بیان کی جائے گی قاطعِ اول گھر اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کی جائے گا متلکہ فروات اور مسائل بیان ہوں گے اور روایات اور حدیث کا بھی تذکر ہوگا سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَاللَّا يَقْطَعَ السَّفَرَ بِمُرُورِهِ عَلَىٰ مَنزِلِهِ وَهُوَ مِلْكُهُ مِنَ الْعَيْقَارِ الَّذِي تَدِسْتَوْتَنَهُ اَوْ بَلَدِهِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ عَنْ حُدُودِهَ الشَّرِعِيَتِ سِتَّةَ أَشْرٍ فَسَاعِدًا مسافر کی نماز کا سرونے کی اساسی شریعت پر گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر کی نماز کا سرونے کے لیے شرط ہے کہ طول مسافت شرعی میں سفر کے دوران قواتِ سفر سے نہ گزرے اور وہ تین چیزوں میں سے ایک ہے پہلا پہلا ہے اس کا گھر اور منزل ایک چیز کے جو سفر کو ختم کر دیتی ہے وہ اپنے گھر سے گزرنا ہے اگر وہ آٹھ فرسخ کے سفر کے کاس سے نکلے اور درمیان میں وہ اپنے گھر سے گزرے تو اس کا پھر سابقہ جو سفر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آٹھ فرسخ مسافت بنتی ہو تو پھر اس کا قاسد کرنے سے اس کا نماز کا اثر ہوگی ورنہ پھر اگر اس سے کم بعد والا سفر ہو تو پھر اس کی نماز کا اثر نہیں ہوگی کیونکہ اس نے جو پہلے گھر تک پہنچنے سے پہلے اور گھر سے گزرنے سے پہلے جو سفر کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب گھر پہنچتا ہے اب گھر اور منزل سے مراد کیا ہے اس کا ظہری اور عرفی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے دو معنی ہیں جو یہاں پر بیان کیے جائیں گے اول انسان کی اگر کسی جگہ کوئی ملکیت ہے جیداد ہے گھر ہے زمین ہے درخت ہے تو زمین زراتی ہو یا شہری ہو شرط یہ ہے کہ اس زمین یا شہر میں چھے ماہ یا اس سے زیادہ اقامت کرے تو اس صورت میں وہ جگہ اس کا وطن اور گھر شمار ہو جائے گی وطن شرعی اس کو کہتے ہیں دوسرا ہے وہ جگہ کے انسان جس کو ہمیشہ رہنے کے لیے اختیار کرتا ہے شرط اس میں یہ ہے کہ چھے ماہ یا اس سے زیادہ اقامت کرے اگرچہ وہاں پر اس کی ملکیت نہ ہو تو اگر اس کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایک شہر کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اس کی منزل شرعی شمار ہو جاتی ہے تو وہ شہر بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جہاں پر وہ کیا ہے پیدا ہوا نشن ماں پائی اور اس کے والدین نے زندگی گزاری پس اگر گھر پہلے معنی میں جہاں پر اس کی جہداد ہوتی ہے وہ اس جہداد کو بیچ دے تو پھر وہاں سے گزرنے سے اس کی مسافت شرعی قاتل نہیں ہوگی اور گھر دوسرے معنی میں جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنے کی نیت کی تھی اگر وہاں سے رہنے کی جو نیت ہے وہ اس کو ختم کر دے تو پھر بھی وہاں سے گزرنے سے اس کا سفر خراب نہیں ہوگا یہ جو عبارت اس کا معنی کرتے ہیں وَأَلَّا يَقْطَعَ السَّفَرَ بِمُرُورِهِ عَلَى مَنزِلِهِ اور مسافر اپنے سفر کو اپنی منزل سے گزرنے کے ذریعے ختم نہ کرے منزل اور گھر کا معنی بیان کرتے ہیں وَهُوَ مِلْكُهُ مِنَ الْعِقَارِ الَّذِي كَدْ اسْتَوْتَنَهُ وہ اس کی ملکیت ہے جو جائداد وغیرہ ہوتی ہے جس میں وہ رہتا ہے یا وہ شہر ہے جس کی حدود سے وہ چھے مہینے تک نکلتا نہیں ہے چھے مہینے یا اس سے زیادہ وہاں پر ریش اختیار کر چکا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا اس کا وطن شمار ہوگا یا وہ ملک ہے کہ شہر میں جو انسان لے چکا ہے گھر ہے اور اس سہر میں اس نے اپنا وطن بنا لیا ہے اور اس کی حدود سے وہ کیا ہے چھے مہینے یا اس سے زیادہ نکلتا بھی نہیں ہے حدود شرعیہ کا لفظ سمال کی شہید سانی نے اس مراد ہے کہ ہاتھ و طرق خود سے بیرنے نکلتا دیواریں غیب ہو جائیں اور ازان کی آواز سنائی نہ دیں اقار یا عیدات کو کہتے ہیں یہاں پہ انسان کی ذراتی زمین ہوتی ہے اور بلدہ ہیلذی لا یخرجی یا وہ شہر ہوتا ہے کہ جس میں انسان رہتا ہے تو اس میں جو چیز ہے سمجھنے والی ان حدود ہا ہا کی ضمیر مونس بلد کی طرف لٹائی ہے یہ بھی بہت اوقات ہو سکتا ہے چونکہ بلد کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لفظ بلد کے حوالے سے مذکر ہے اور لفظ بلد کی تعویل مدینہ کے ذریعے کی جائے جیسے کو شہر کہتے ہیں تو پھر اس کی طرف مونس کی ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی ہے بینیت الاقامت الموجبت للعتماع میں یعنی جہداد والی جگہ یا جس جگہ چھ مہینے رہنے کی وہ نیت کرتا ہے تو نیت اقامت کے ذریعے وہ رہے وہاں پر الموجبت للعتماع میں اس سے اس کی نماز مکمل ہوگی ایسا نہ ہو کہ وہاں بغیر رہنے کی نیت کے بغیر وہ رہتا رہے اور چھ مہینے گزر جائیں تو پھر وہ اس کی نماز پوری نہیں ہوگی اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے متوالیتاں اور متفرقتاں یعنی نیت اقامت کے ساتھ چھ مہینے رہے اس میں اختلاف ہے کہ پیدر پی وہاں چھ مہینے رہنا ہے یا متفرق بھی رہ لے پیدر پی کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ چھ سالوں میں ایک ایک مہینہ وہاں رہتا رہتا ہے تو یہ متفرق ہو جائے گا اور متوالیت کا معنی ہے کہ ایک ہی سال کے اندر پیدر پی وہ چھ مہینے رہے گا تو وہ اس کے لئے اقامت شمار ہوگا تو شہید ثانی نے دونوں کو شامل کیا یعنی کہ اگر پیدر پی نہیں بھی رہتا چھ مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا محال اقامت شمار ہو جاتا ہے وطن اور گھر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ہمیشہ رہنے کی علی الدوام ہمیشہ رہنے کی نیت کرتا ہے اور چھ مہینے وہاں پہ رہتا بھی ہے کہ سیطان ہی المدتا چھ مہینے کی مدت وہاں پر وہ رہیش اختیار کرتا ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مِلْكُنْ اگرچہ وہ کیا ہے اس کی وہاں پر جہداد اور ملکیت موجود نہ ہو تو یہ دو معنی ہو گئے اس کے وطن اور گھر کے وَلَوْ خَرَجَ الْمِلْكُ عَنْهُ اَوْرَجَ اَنِّيَتِ الْإِقَامَتِ سَاوَا غَيْرَهُ اگر انسان جیسے جہاں اپنی جہداد وغیرہ کی وجہ سے اس کو گھر بنا چکا تھا اگر اس جہداد کو بیٹ دیتا ہے تو پھر بھی اس کا وطن ہونا ختم ہو جائے گا اور جیسے جہاں پر ہمیشہ رہنے کی نیت کر چکا تھا اور چھ مہینے رہ چکا تھا اگر وہاں کی نیتِ اقامت رہنے کی نیت سے پلٹ جاتا ہے تو پھر اس کا وطن ہونا یہ ختم ہو جائے گا اور یہ جہاں دوسری جہوں کے مساوی ہو جائے گی تو یہ جو وطن کا پہلا ماننا ہے اور قاتع اول ہے اس کی بحث تقریباً مکمل ہو گئی ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے وطن سے گزرے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام علماء وفقائش ہی ہے اس کے قائل ہے اور اس کی روایات بھی دلیل ہیں صحیح اسماعیل بن فضل ہے امام صادق علیہ السلام سے ان رجل ان سافر من اردن الاردن و انما ینزل قرآہ وضیعتہ قال اذا نزلت بلکہ اذا نزلت قراکا وضیعتکا فاتم صلاة و اذا کنت فی غیر عردکا فقصر ایک شخص جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور اپنی کریہ دے ہاتھ اور جیداد میں بھی رہتا ہے درمیان میں فرمایا جب تو اپنی علاقے اور جیداد میں ٹھہرے تو نماز پوری پڑو اور اگر وہ اپنی زمین نہ ہو تو پھر نماز کا اثر کرو و سہلو شیعہ باب چودہ ابواب نماز مسافر میں یہ ہے صحیح علی بن یقین ہے امام ابو الہسن اول امام کازم علیہ السلام سے انے رجل یتاخد المنزل فی مرو بہیا یتمو او یقصر وہ شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو گھر بناتا ہے اور اس سے گزرتا ہے تو کیا وہ پوری پڑے یا کازر پڑے فرمایا ہر وہ جگہ یہ اس کو تم وطن نہیں بناتے تو وہ تمہارا گھر نہیں ہے اور وہاں پوری پڑنے کبھی حق نہیں ہے تمہیں صحیح حمد بن عثمان امام سعید علیہ السلام سے فی الرجل یسافر فی مرو بالمنزل لہو فی طریق ایو تمو صلات ام یقصر قالا یقصر انما ہوا المنزل اللذی توتنہو وہ شخص کے بارے میں سوال کیا جو سفر کرتا ہے اور اپنے راستے میں اپنے گھر سے گزرتا ہے کیا نماز پوری پڑے یہ کازر پڑے فرمایا کازر پڑے تمہاری منزل اور گھر وہ ہے جس کو تم وطن بناتے ہو تو بحث ہے وطن کے معنی میں علامہ سے پہلے علامہ حلی سے پہلے وہ وطن کی تحدید اور اس کی جو مفہوم اور معنی ہے اس پر اکتفاہ کرتے تھے جس میں اس کی ملکیت ہو جیداد ہو اور چھے مہینے وہ رہ چکا اس کو وطن شرعی کہتے تھے صحیح ابن بزی امام رضا علیہ السلام سے ان رجل یقصر فی ضیعتہی قال علیہ السلام مگر یہ کہ اس کی اس میں منزل اور گھر ہو جیسے وہ وطن بنا چکا ہے عرض کی اس تیتان کیا ہوتا ہے وطن بنانا فرمایا اس کی وہ منزل ہو جیسے چھے مہینے رہ چکا جب ایسا ہوگا تو پوری نماز پڑے جب وہاں پر داخل ہو آپ چودہ اب وہاں بھی نماز مسافر تو یہاں پر دو چیزوں میں اختلاف ہے جناب کہ آیا اس ملکیت میں شرط ہے کہ وہ اس کا منزل اور گھر ہو جیسے کہ صحی کی سریع معنی یہ ہے اور جیسا کہ شیخ توسی نے نہایہ میں سرات کے ساتھ کہا ہے ابن بابوے نے کہا ہے ابن براج قاضی نے محضب میں کہا ہے ابو صلی اللہ حلبی نے محق کے کھلی صاحب شرائل اسلام میں نافے نے کہا ہے یا مطلع کے ملکیت اور جیداد کافی اگرچہ وہ کیا ہو ایک دراخت ہو یہ تصریح کیا ہے علامہ حلی نے اپنی مونتا المطلب فی تحقیق المذہب میں اور تحریر الاحکام میں اور تبصرت المطالعین میں یہ اس کا تارجمہ بھی شریعت و رسول کے عنوان سے سو ڈیڑ سو سال پہلے ہو چکا ہے اور یہ تبصرت المطالعین پہلے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی تھی کافی مشہور کتاب مختصار اور جام میں ابھی اس کی ایک شرح لکھی گئی ہے چالیس پچاس دلوں میں فقہ السادق علیہ السلام کے عنوان سے صادق روحانی صاحب علیہ میں نے دکھی اور اس پر کچھ متاخرین نے ان کی پہروی کی ہے اور جیسا کہ مدارس الاحکام میں ہے اس کی دلیل کیا ہے موسک ہے امار ساباطی امام صادق علیہ السلام سے فر راجل یاخرو جو فی سفر فیمرو بقریتن لہو او دارن فیانجلو فی اقال یتن مسلات ولو لام یکن لہو اللہ نخلتن واحد ولا یقصر والیسون ادا حاضرہ السلام ایک شاک سے جو سفر میں نکلتا ہے اور اپنے علاقے سے یا اس گھر سے جس میں رہ چکا ہوتا ہے اس میں وہ پڑاؤ کرتا ہے یا ٹھہرتا ہے فرمایا اس میں نماز مکمل پڑے اور اگرچہ اس میں اس کے سوائے ایک دراخت کے دراخت کھجور کے اور پوچھ نہ ہو اور وہ کاثر نہ کرے اور جب روزہ آجائے تو روزہ بھی کیا کرے رکھے دوسری بات یہ ہے کہ آیا وہاں پر جو اس نے استیطان کرنا ہے اور رہنا ہے اس میں شرط ہے کہ چھے مہینے رہے اور وہ کیا ہے فیلاً وہ ایک سال کے درمیان چھے مہینے کی مدت مکمل ہو چکی جیسا کہ اصحاب نے اس کو ذکر کیے یا استیطان میں اقامت فعلی شارط ہے چھے مہینے ہر سال اس کو رہنا چاہیے جیسا کہ صاحب مدارک اور ابن بابوی کا نظریہ ہے کس انوان سے کہ صحیح ابن بزی میں ہے زاہر یہ کہ حدوث و تجدد فعل مزارے آیا ہوا ہے کہ ہر سال چھے مہینے رہے گا تو اس کی منزل اور گھر شمار ہوگا اور یہ ماضی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چھے مہینے رہ لیا تو پھر اس کا وطن بن جائے گا جیسا کہ یہ باستی اطلاق پائے جاتا بلکہ واجب ہے کہ نیت اقامت کے ساتھ وہاں رہے جیسا کہ روایت سے بھی ظہر ہے اگر تردد کے ساتھ رہے تو یہ حکم اس کو شامل نہیں ہوگا اور پھر واجب نہیں ہے کہ وہ اس سیطان اسی منزل میں ہو بلکہ اس شہر میں چھے مہینے رہ لے کہ جیس میں اس کا گھر ہے تو کافی ہے اطلاق ہے موثق ہے امار میں ہاں شرط ہے کہ اس کی حدود شریعہ سے نہ نکلے وہ حادے ترخ اس کو کہتے ہیں اور اگر نکلے تو پھر اس کے لئے وہ جو بہر جانے والا دینے وہ شمار نہیں ہوگا اور اس سیطان میں شرط ہے کہ وہ تملک کے بعد ہو جیسا کہ سیی بن بزی کے معنی سے ظاہر ہے یعنی جب ملکیت وہاں لے لے اس کے بعد ہو رہے پھر اللہ مہینی اور اس سے متاخرین جو ہیں وہ وطن شرعی کے ساتھ جو کہ ان دو رویتوں سے مصطفاد ہوتا ہے وطن عرفی کو بھی ملحق کرتے ہیں اور وہ ہے کہ جس میں اگر کسی شہر کو دار اقامت ہمیشہ رہنے کا نیت کرتا ہے تو وہ بھی اس کا وطن بن جائے گا اور اس سے مدارک میں جو انجی نفی باس کی ہے یعنی کوئی حرج نہیں چونکہ وہ انوان مسافر سے نکل جاتا ہے جب اس میں جاتا ہے چھ مہینے کی رہنے کی نیت ہو پھر شہید اول جو ہے ذکر شیعہ میں وطن عرفی میں شارط لگاتے ہیں چھ مہینے بقیدہ رہے وہاں پر کیونکہ سیطان اتنی مدت کا وطن عرفی میں شارط تو یہ بطر کے اولا شارط ہوگا تو یہ جناب علی وطن کے بارے میں کچھ بات سے تھی اور متلکہ روایات باب چودہ واب صلاح و مسافر سے لی گئی ہیں اس کے متلکہ کچھ بات سے مزید بھی ہیں ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا